اچھا نیت کا معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں بہنے کہ نیت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے کبھی کبھا شروع سے ہی نیت خراب ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بولے میں جاؤں گا صدقہ دوں گا تاکہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے شروع میں نیت اچھی ہوتی لیکن آدمی جب کرنے گیا اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے آیا تو اچھی نہیں ہوتی لیکن نماز پڑھنے لگے تو دیکھا آج سب لوگ وہی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی عمل کرتے ٹائم پہ بگڑے آتی ہے کبھی شروع سے بگڑی ہوئے ہوتی ہے کبھی کرتے کرتے بگڑے آتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں بھی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرتے ٹائم پہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کرنے کے بعد بگڑے آتی ہے جیسے تحجد کی نماز میں اٹھے تو بہت اخلاس کے ساتھ اٹھے اللہ کے پاس اللہ کے لئے نماز پڑھے دعا کیے پھر بھولے ابھی تو کر لیا میں نے نہیں کی شیطان کہتا ہے ابھی زیادہ کچھ لوگوں کو بتاؤ تو سیکھ کہ تم اٹھے تو تحجد میں کسی کو کیسے پتا چلے گا تو پھر کرنے کے بعد کبھی بگڑے آتی ہیں تو سنبھالنا کب ہے سنبھالنا کب ہے ہر وقت سنبھالنا ہے بلکل صحیح شروع میں بھی سنبھالنا ہے کرتے دوران بھی سنبھالنا ہے اور بعد میں بھی سنبھالنا ہے اور نیت بگڑتی ہے تو بہت بڑی جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی یہ شرک کوئی خفی چھپاوا شرک ہے شرک کے ازگر چھوٹا شرک ہے اور کہا دبیبت النمل جیسے چھوٹیاں آنکے چڑے آتی ہیں خاموشی سے کہ کچھ کھانے کی چیز لکھے تھے اور آنکے چھوٹیاں کب چڑ گئی معلوم بھی نہیں پڑا ایسے نہیں کہ ہاتھی گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی پھر اب آئے میں نے کچھ نیت بگڑتی ہے تو چھپ چاپ بگڑے آتی ہے اسی لئے نیت کے تعلیم سے بہت سنبھالنا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین